اسلام علیکم اپلائے کر سکتے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جو سروس ہے یہ مزید انہوں نے پورے جو خیبر پختونخواہ ہے اس میں ایکسٹینڈ کر دی ہے جس میں بہت سے ڈسٹکٹ جو ہیں جو پہلے شامل نہیں تھے جن میں یہ سروس نہیں تھی ان میں بھی اب یہ ہوگی جیسے کہ وزیرستان وغیرہ تو پابلش ہوئی ہے یہ تیس جون دوزار بیس کو ان کے لئے اپلائے کرنے کی آخری تاریخ پندرہ جولائی دوزار بیس ہے آج نیوز پیپر میں یہ جوبز پابلش ہوئی ہیں اگر آپ کی تعلیم پرائمری سے لے کے بیچلرز تر کچھ بھی ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ان گورنمنٹ کی فل ٹائم جوبز کے لئے کمپیوٹر آپریٹرز کی گیارہ آسامیاں خالی ہیں ٹرانسپورٹ منٹینس انسپیکٹر کی دس آسامیاں خالی ہیں لیڈ فائر ریسکیور کی فورٹی ٹو آسامیاں خالی ہیں الیکٹریکل ٹیکنشن کی دو آسامیاں خالی ہیں ڈرائیورز کی تیرہ جونئر کلرکز کی دو آٹو مکینک کی الیون سینئر سٹور کیپر کی دو آپریٹر ہیوی مشین کی گیارہ ہیلپر ہیوی مشین کی چودہ ڈرائیور لٹیوی لائسنس کے حامل جو ہیں ان کی ایک سو چھتیس ڈرائیور جو ایش ٹیوی لائسنس کے حامل ہیں ان کی دو سو پچپن آفیس اٹینڈر تین سیکیورٹی گارڈز کی بیالیز اور چھے سو پیپرز کی یعنی کافی ساری ویکنسیاں ہیں جو خیبر پختونخواہ میں اناؤس کی گئی ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو جو سرویس ہے اس میں آپ کا جو ٹیسٹ لیا جائے گا وہ پی ٹی ایس کے ذریعے لیا جائے گا اب جو ایک تری ڈیٹیل ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو گورمنٹ آف خیبر پختونخواہ ہے انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیئے یہ سرویس نئے جو ڈسٹک ہیں باجاؤڑ میں اس کے بعد خیبر میں کرم میں اور نورت وزیرستان میں ساؤت وزیرستان میں اور ان کی جو سب ڈیویینز ہیں پشاور ڈی جی خان بنو کوہارٹ لکی مروت ان میں بھی یہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے تو اس لئے نئے ویکنسیاں آناؤنس کی گئی ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں کمپیوٹر آپریٹر کا پیسکیل ہوگا سولہ اور گیارہ سامیاں خالی ہیں جو ڈسٹک اور اگزائی کے لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے بی اے سی کمپیوٹر سائنس میں کیا یا بی اے کیا اور اس میں ایک آپ کا سجیکٹ ہے کمپیوٹر یا پھر آپ نے آپ کے پاس ڈیپلومہ ہے کمپیوٹر کا تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹرانسپورٹ مینٹینس انسپیکٹر اس کا پیسکیل ہوگا جی چودہ دس آسامیاں خالی ہیں اوپن میرٹ پر رکھا جائے گا بندہ آپ کے پاس ڈیپلومہ ہونا چاہیے ان آرٹو موبائل انجینرنگ فرام ریکنائز انسٹیوشن نیکسٹ ہمارے پاس ہے الیکٹریکل ٹیکنیشن اس کا پیسکیل ہوگا الیون اور الیکٹریکل ٹیکنیشن کا پاس ڈیپلومہ ہونا چاہیے الیکٹریکل ٹیکنالوجی کا کسی بھی ریکنائزڈ انسٹیوٹ سے اگلا ہے ڈرائیور اس کا پیسکیل ہے الیون اس کے بعد جونئر کلر کا پیسکیل الیون ہے اور میٹرک پاس جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں آرٹو میکینک آرٹو میکینک کا جو ہے وہ آرٹو اینڈ ڈیزل میں دو سال کا سرٹیفیکیٹ ہے تو یہ سارے ڈسٹکس ہیں جیسے کہ محمد وزیرستان کرم پشاور بنو کوہار ٹینک ان سب میں آسامی آئیمی ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپریٹر فار ہیوی مشینری جو ہے اس کے لیے جو ڈمپر ٹرک وغیرہ اس کے لیے آپ نے اگر اپلائے کرنا ہے تو باجاور سے محمد سے لکی مروض سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں تو ان میں آسامیہ خالی ہیں جسٹ آپ میڈل پاس ہوں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں سیکیورٹی گارڈز کی بیالیس آسامیہ ہیں میڈل پاس اپلائے کر سکتے ہیں آفیس ایٹرنٹ کے لیے میڈل پاس اپلائے کر سکتے ہیں ڈرائیور آپ کو جیسے نام سے اپلائے کیسے کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں اور آپ کا ٹیسٹ کیسے لیا جائے گا آپ نے پی ٹی ایس کی طرح اپلائے کرنا ہے آپ نے جانا ہے ان کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جو کہ ہے www.pts.org.p کے اس ویب سائٹ کو آپ وزٹ کریں یہاں سے جا کے آن لائن اپلائے کریں پی ٹی ایس کی طرح آپ کا ٹیسٹ دیا جائے گا